دوستو نماشکار مہاتما گاندھی وہ ویکتی ہے جس نے ہر کسی ویکتی کو کسی نہ کسی طریقے سے جیون کے کسی نہ کسی موڑ پر پرباوت کیا ہے ساتھی گاندھی وہ ویکتی بھی ہے جن سے لگ بھگ دیش کے ہر امتحان میں سوال پوچھے جاتے ہیں وہ چاہے پھر یوپی ایسی ہو سٹیٹ سرویسز ہو ٹیچنگ یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو اقسام گاندھی کی زندگی سے ہمیشہ سوال پوچھے جاتے ہیں اس پوری پوری جو ویڈیو لیکچر سیریز میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں مہاتما گاندھی سے جڑے ہر ایونٹ کو ہم اس کو الگ الگ اپیسوڈز میں باتنے کی کوشش کریں گے الگ الگ لیکچرز میں باتنے کی کوشش کریں گے جس سے یہ سارا کا سارا کور ہو جائے آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ جب بھی ہم نیا لیکچر پوسٹ کریں یا گاندھی کے بارے میں یا کسی اور ٹوپک کے بارے میں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹفیکشن مل جائے ساتھی اگر آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سوشل نیٹورک پر فالو کر سکتے ہیں جیسے فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی کر سکتے ہیں نام بلکل سیم ہے اور آپ چاہیں تو انسٹنٹ ایکسس کے لیے ہمارے واتس اپ یا ٹیلیگرام گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں یہ ساری لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو گاندھی کے بلکل ارلی اور چائلڈھوڈ اور کالیج کی بات کریں گے ساؤتھ افریقن سٹرگل کی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے اور اس طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے ارلی لائف کی بات کرتے ہیں تو موہنداز کرمچند گاندھی کا جنم ہوا تھا دو اکٹوبر اٹھارہ سو انتر تو یہ ایک ایپورٹن فیکٹ ہو گیا اور یہ جو جگہ تھی اس جگہ کا نام تھا پور بندر تو ان کی جو فیملی تھی وہ ہندو مودھ بنیا فیملی سے وہ بلانگ کرتے تھے اگر میں جیوگرافیکل ریجن کی بات کروں تو وہ جو ریجن تھا وہ تھا کٹھیا وارڈ پیننسولا تو سٹیٹ کا نام تھا پور بندر اس کے بعد کچھ ایمپورٹن چیزیں یہ ہے جو کرمچند جو ان کے فادر کند تھا کرمچند اتمچند گاندھی وہ ایک دیوان تھے پور بندر سٹیٹ کے دیوان کا مطلب ہوتا ہے چیف منسٹر یہ کچھ ایمپورٹن فیکٹ سے جو آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد اگر آپ بات کریں ان کے فادر کی تو کرمچند گاندھی حالانکہ صرف الیمنٹری ایجوکیشن ان کی ہوئی تھی اور اس سے پہلے وہ کلرک تھے سٹیٹ میں اور پھر بھی وہ ایک بہت کیپیبل چیف منسٹر پروو ہوئے اس کے ساتھ اگر بات کریں ان کی میریڈ لائف کی تو انہوں نے چار شادیاں کری تھی پہلی جو دو وائفز تھی وہ بہت جلدی مر گئی تھی اور دونوں وائفز نے ایک ایک بیٹی کو جنم دیا تھا جو تھرڈ میریج تھی وہ ان کا کوئی بھی بچہ نہیں تھا اس کے بعد آتی ہے بات اصلی جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہے 1857 میں جو کرمچند اتمچند گاندھی یعنی کہ مہاتمہ گاندھی کے جو فادر تھے یا پتا جہے انہوں نے ایک اور شادی کری جن کا نام تھا پتلی بھائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ گاندھی جی کی ماں بھی ہے یہ جونہ گھر سے انہوں نے شادی کری جو کی پرنامی ویشہ فیملی سے آتے تھے اب ان کے تین بچے ہوتے ہیں one is لکشمی داس دوسرا رلیہ بہن رلیہ بہن اور تیسرا جو ہے کرن داس تو یہ تو تین بچے جو the least important تھے اس کے بعد اصلی بات آتی ہے مہاتمہ گاندھی کے دو اکٹوبر 1879 کو پتلی بھائی نے ایک اور بچے کو جنم دیا جو کہ ان کا فورت چائل تھا اس کا نام رکھا گیا موہن داس اب اگر بات کریں ان کی جو بہن تھی رلیہ انہوں نے بھی description دیا ہے کہ گاندھی کس طرح آکے تھے he was restless as mercury mercury کی طرح بلکل restless تھے یا تو وہ کھیلتے رہتے تھے یا کہیں نہ کہیں گھوم رہے تھے اور ان کا جو favorite time pass تھا this can be a very important question بہت سارے exam سے پوچھا جاتا ہے وہ تھا twisting dog's ears مطلب کہ کتوں کے کان کھینچنا انہیں بہت پسند تھا اس کے ساتھ ہی ایک اور important سوال جو ہمیں پتا ہونا چاہیے وہ ہے کہ دو سٹوریز کا گاندھی جی کے بچپن میں خاصا گہرا اثر پڑتا ہے وہ تھی ایک شرون کمار کی سٹوری دوسری راجہ حریش چندر کے ان دونوں سٹوریز کا بہت گہرا پربھاو پڑا گاندھی جی کے ویکتتوں پر جو آگے جال چل کر انہوں نے گاندھی کو shape کرنے میں بھی help کریں اس کے بعد بات کریں جو گاندھی کی تو گاندھی کی تو ہم پہلے ہی بات کر چکے کیونکہ ان کے فادر مود بنیاکاس سے تھے جو ورن تھا ان کا وحشہ تھا اس کے بعد اگر مدر کی بات کریں تو وہ آتی ہے ایک میڈیویل کرشن بھکتی پرنامی ٹرڈیشن فیملی سے جہاں پر ایک بہت کلچرل سگنیفیکنس ہے ریلیجیس ٹیکس تھے جہاں پر بھگوت گیتہ بھگوت پران اور فاسٹ رکھنا بہت زیادہ کومن تھے یہ ساری چیزیں وہ ریسائٹ کرتے تھے مطلب کہ بہت ریلیجیس تھے ان کے ماتاشرک اب اس کے بعد بات کریں 1874 کو گاندھی فیملی میں ایک نیا موڑ آتا ہے وہ ہے گاندھی کے جو فادر ہے کرمچند وہ پور بندر کو چھوڑ کے دوسری سٹیٹ بن جاتے ہے دیوان تو اس کا نام تھا راج کوٹ اس سے پہلے وہاں پر وہ کاؤنسلر بنتے ہیں راجہ کے دوسری بات آپ کو یہاں یہ رکھنی ہے کہ پور بندر جو ایک سٹیٹ تھی وہ بہت بڑی سٹیٹ تھی پر پھر بھی وہ ایک چھوٹی سٹیٹ کو چھوڑ کر گئے خاص بات راج کوٹ کی یہ تھی کہ ریجنل پولٹیکل ایجنسی جو تھی بریٹکش کی وہ راج کوٹ میں تھی ناکی پور بندر میں اس وجہ سے وہاں کا جو دیوان تھا اس کو بھی ایک سیکیورٹی دی جاتی تھی اب نو سال کے عمر میں گاندھی جی نے سکول کو جوائن کرا جو کی راج کوٹ میں ایک لوکل سکول تھا وہاں پر انہوں نے تھوڑے بہت ارثمیٹک ہسٹری گجراتی لینگویج اور جوگریفی کو پڑھا گیارہ سال میں انہوں نے ہائی سکول کو جوائن کیا اگر بات کریں گاندھی جی ایز ایسٹوڈنٹ کی تو وہ بہت ہی ایک ایوریج سٹوڈنٹ تھے کچھ تھوڑے بہت پرائز انہوں نے جیتے پر اگر اوورال بات کریں تو بہت ہی شائع ایک طرح کے سٹوڈنٹ تھے جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا گیمز میں ان کی تھوڑی بہت جو انٹرسٹ تھا وہ کتابوں میں ہی تھا اس کے بعد سکول میں ایک ایمپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے ان کا کہ ان کا ایک جو ایلڈر پردر ہے انہوں نے ایک مسلم فرنڈ سے انٹرڈیوز کرایا ان کو جن کا نام تھا شیخ مہداب شیخ مہداب اوڈر تھے عمر میں اور ساتھ ہی لمبے بھی تھے اور سٹرانگ بھی تھے انہوں نے ریکمینڈ کیا گاندھی جی کو کہ سٹرانگ بننے کے لیے اور لمبا ہونے کے لیے انہیں میٹ کھانے چاہیے اس کے ساتھ ہی he was the same person جنہوں نے انہیں ایک دن بروتھل میں ٹروڈیوز کیا اور گاندھی جی کے لیے وہ جو پورا پورا ایکسپیرینس تھا بہت منٹل انگویش اور بہت زیادہ ٹراؤما ہو گیا تھا تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ ایونٹس تھے جو ہمیں پتا ہونے چاہیے اس کے بعد جو اٹھارہ سو تراثی ایڈین ایڈی تھری کو تیرہ سال کی عمر میں مہنداز کرم چند گاندھی کی شادی کرا دی گئی چودہ سال کی لڑکی جن کا نام تھا کستوربہ مکھان جی کا پاڑیا جو کی کستوربہ گاندھی بعد میں کہلائے اور ان کو گھر پہ بلکل ہی شوٹ میں کستوربہ یا پیار سے با کہہ کر بلاتے تھے یہ بھی کچھ سوال ہے جو پوچھے گئے اب دوسری بات ہے کہ یہ کس طرح کی مریج تھی it was an arranged marriage اس سمیہ جہاں پر جس طرح کے رواز تھے ایک سال گاندھی جی کا پورا کا پورا اس میں ویسٹ ہو جاتا ہے بعد میں حالانکہ انہوں نے میک اپ کر لیا تھا ایکسلریٹ کر کے اپنی سٹڈیز کو دوسری بات جو ان کی شادی تھی وہ ایک جوائنٹ ایونٹ تھی مطلب ان کے بھائی اور کزن کی شادی بھی اسی دن ہوئی تو اگر جب گاندھی جی اپنی کتاب میں ریکال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے تو ہمیں کوئی پتا نہیں تھا کہ شادی کیا چیز ہے ان کے لئے صرف وہ مطلب تھا کہ نئے کپڑے پہننے ہیں سویٹس ملے گی اور ہرلیٹیوز کو ملنے کا ہو جائے گا تو یہ سارے سارے کچھ ایمپورٹن ایونٹس تھے اس کے بعد اٹھارہ سو پچاسی ایک ایمپورٹن ایئر تھی جب گاندھی جی کے فادر کی مرتی ہو جاتی ہے تب گاندھی جی سولہ سال کے تھے اور ان کی وائف سترہ سال کے اسی سال ان کا ایک بیبی بھی ہوتا ہے اور اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے مطلب ایک سال میں دو ڈیتھ ہو گئی جو گاندھی جی کے جیون میں تھوڑا سا ان کو پرباہو ڈالتی ہے اس کے بعد گاندھی جی کے چار بچے ہوئے ہریلال اور منیلال چاروں کے چاروں جو تھے وہ بیٹے تھے رامداش اور دیو داس یہ سارے کے سارے گاندھی جی کے چار بچوں کے نام ہے ویڈیتھ ہو گئے ہائی سکول سے ہائی سکول کہاں پر تھا یہ ایمپورٹن چیزیں ہیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے آپ چاہیں تو اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں اٹھار سو اٹھاسی میں انہوں نے شامل داس کالیج بھاونگر سٹریٹ میں جو ہے اس میں انرول کیا اور کوشش کری بھاونگر 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 انسٹیٹوشن جو کی ہائر ایڈوکیشن آفر کرتا تھا اس کے بعد انہوں نے ڈراؤپ آؤٹ کر دیا اور وہ اپنی فیملی کے پاس پوربندر آ گیا اٹھارہ سو اٹھاسی میں ہی گاندھی جی جب اٹھارہ سال کے تھے وہ پوربندر سے ممبئی آ جاتے ہیں اس سمیں اس کو بومبے کہا جاتے ہیں اور چار سپٹیمبر اٹھارہ سو اٹھاسی کو ہی سیلڈ فرم بومبے ٹو لنڈن پھر وہ وقالت کرنے کے لیے بومبے سے لنڈن چلے جاتے ہیں اب بریٹیش کے بات کرے ہیں تو گاندھی نے وہاں پر کیا کرا وہ وہاں پر لاؤ پڑھنے کے لیے چاہتے ہیں اور جو ان کے کالیج کا نام تھا اس کا نام تھا انہر ٹیمپل this is again very important question جو آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک اور خاص بات کی گاندھی جی کی ہینڈ ریڈنگ جو تھی وہ بہت خراب تھی اور گاندھی جی جب انگلیش بولتے تھے تو ان کا جو accent تھا it was Irish accent کیونکہ ان کے ایک ٹیچر جو تھے وہ آئیریش تھے ایک آئیریش accent میں وہ بات کرتے تھے اس کے بعد important بات یہاں پر یہ ہے کہ ویجیٹیرین سوسائٹی گاندھی جی نے وہاں پر جوائن کری وہ کس کی رائیڈنگ سے انفلوینس کری وہ تھی ہینری سالٹس رائیڈنگ so this is again very important question جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہینری سالٹ کی جو رائیڈنگ تھی اس سے پرباویت ہو کر گاندھی جی نے مہندس کرم چند گاندھی نے ویجیٹیرین سوسائٹی کو جوائن کیا گیا تھا اور اٹھارہ سو ایک اینوے میں کیا ہوا then left لنڈن فور انڈیا اٹھارہ سو ایک اینوے میں ان کی پڑھائی پوری ہو جاتی ہے اور وہاں جا کر ان کو پتا چلتا ہے کہ اس بیج ان کی جو ماتشری تھی ان کی مرتی ہو جاتی ہے اور ان کی فیملی نے ان سے یہ بات چھپائی تھی اس کے بعد انہوں نے کوشش کری کہ وہ ایک اسٹیبلش کریں خود کو ایک لائر کے طور پر بامبے میں پر وہاں پر وہ اسٹیبلش خود کو نہیں کر پائے کیونکہ ایک بہت فیموس انسیڈنٹ ہوا تھا جب وہ ایک ویٹنیس کو سائیکولوجیکلی کروس ایکزامین نہیں کر پائے تھے اس کے بعد وہ راجکورٹ واپس آتے ہیں اور موڈسٹ لیونگ خود کی وہ جاری رکھتے ہیں پیٹیشن وغیرہ لکھتے ہیں لٹگیشن لکھتے ہیں پر اس میں کوئی بہت زیادہ ان کا سکسیسول کریئر نہیں رہا اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک اور ایمپورٹن موڈ آتا ہے وہ موڈ تھا کہ جب وہ ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں اٹھارسہ تیرانوے میں ہوتا یوں ہے کہ ایک مسلم مرچنٹ ایک مسلم وپاری جو کی کٹھیاوار سے تھے ان کا نام تھا دادا عبداللہ انہوں نے گاندھی جی کو کانٹیکٹ کیا وہ ایک بہت ہی سکسیسول شپنگ بزنس اون کرتے تھے ان کے کسی کزن یا ان کو ایک ضرورت تھی لائر کی جوہانیس برگ میں پر انہیں کو یہ ایسا چاہیے تھا جسے گجراتی لینگویج کی نولیج ہو اور کٹھیاواری ہریٹیج ہو تو زیادہ بہتر تھا تو گاندھی جی نے اپنی سیلری کا انکوائر کیا اور انہیں ایک سو پانچ پاؤنڈ پلس ٹریول ایکسپینسز آفر کیے گئے تو انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک سال کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ ہے ایک سال کی کمیٹمنٹ ہے اس کو جانتے ہوئے ایکسپٹ کیا اور پھر وہ ایک نیڈل کی کولنی ساؤھ افریقہ میں تھی جہاں پر یہ جوب ان کو آفر کیا گیا اور وہ ساؤھ افریقہ کی طرف چل نکلتے ہیں تو یہ تو بات ہوئی ساؤھ افریقہ سٹرگل سے پہلے کی ارلی لائف کی اصلی جو گاندھی تھی وہ دو بھاگوں میں ہم اس کو بانٹھتے ہیں بھارت کیا جو انڈیپنڈنس مومنٹ تھی تو یہ تو تھی کچھ بیسک فیکٹس ان کی لائف کے بارے میں اس کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو گاندھی زم ہے یا گاندھی ان تھوٹ ہے وہ کس طرح سے ایوالف ہوتا ہے اور آگے جل کر بھارت کی آزادی میں کس طرح سے اس کو گاندھی جی نے یوز کیا تو چار یا پانچ لیکچر ہوں گے اس پوری کی پوری سیریز میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کس طرح کے ویڈیوز ہم سے چاہتے ہیں اور ہم کیا کریں جس سے ہم یہ سارے کے سارے ویڈیوز جو ہے لیکچرز کو امپروو کر پائیں تینکیو سو مچ پوچنگ